نہیں کوئی بات نہیں ہے وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے آپ کو کم دیکھتی ہے اس لیے اچھا آپ روزہ بتا رہی تھی روزہ جو آپ نے توڑا کتنے عرصے تک کتنے سالوں تک آپ نے پریکٹس رکھی جب تک اس چیز کی سمجھ نہیں آگی کہ یہ روزہ جو ہے یہ پیور اللہ کا اور بندے کا ایک سلسلہ ہے یہ امہ کے در کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا یہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو جب یہ سمجھ آگی تو الحمدللہ آئی تک میں نے زندگی میں بہت کم ایسا ہوا کہ میں نے روزہ چھوڑا ہو نماز چھوڑی ہو میرے پروردگار کا بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ اس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں روزے رکھ سکتی اور نماز پرسکتی بے شک بہت شک بہت شکتی آپ کا اور یہ بہت اچھی بات ہے اور میں دراصل جو بات کل بھی اور آج بھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی بہانہ آپ کے لیے نہیں ہے آگا جی میری میں جب شوٹ سے گھر جاتی ہوں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کے تین بجے اور اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب بتا سکتے ہیں تحریم کے دل کرتا ہے کہ کوئی نظر بھی نہ آئے بس بستر ہو اور ہم ہو لیکن جب میں جا کے لیٹ جاتی ہوں سونے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے نین نہیں آتی میں کہتا ہوں میں نے سارا دن کام کیے اپنے لیے کیے بچوں کے لیے کیے دنیا کے لیے کیے اب جب اللہ کی بات آئی ہے تو اب مجھے نیند آ رہی ہے پھر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ کے سوچ یہ وہ پوزیٹیو سوچ ہے جو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے اور جب ایک کمی کا احساس ہوتا ہے بستر پر لیٹنے کے بعد کہ نہیں کوئی چیز رہ گئی ہے کوئی قرض واقعی رہ گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جو سب کچھ دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں آپ ادھر ہیں تو اس کی وجہ سے ہیں میں اگر آج ہوں آج اگر میری کوئی عزت کرتا ہے یا مجھے کوئی پیار کرتا ہے یا میرے کوئی فین ہے تو یہ سب اللہ کا کرم ہے میرے اوفر بندہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں میرے مطلب اگر دیکھا جائے تو اس ایج میں اس حدود دربے کے ساتھ اتنے فین ہونا اتنا محبت کرنا یہ میرے رب کا کرم ہے میرے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھیں یا بڑا پیار کریں لیکن ایک چیز میں نے ہمیشہ زندگی میں سیکھی ہے کہ لوگ جب میں اکثر کل بھی میرا بھانجا ہے اس سے میری بات ہو رہی تھی کمال سے کہ وہ کہہ رہا ہے تو اس نے ایسے کیا تو میں نے اس لیے ایسے کیا تو میں نے کہا بیٹا پھر تم میں اور اس میں فرق کیا ہے آپ اگر کسی کو غصے میں یا بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بدتمیز ہے تو وہ بدتمیز نہیں ہے کیونکہ آپ نے بھی اس کا ریسپونس ویسے ہی بدتمیزی سے دیا بات تو تب ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ بتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ خاموش ہو جائیں آپ ٹولٹ کریں اور صبر ہمارا رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رمضان کا مہینہ بنایا کہ آپ لوگ صبر کریں اور صبر سے کام لیں لیکن میں نے ایک چیز دیکھا کہ راستے میں بھی دیکھا ہے ٹریفک میں دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں کو غصہ رمضان میں آ رہا تھا ارے بھائی روزہ رکھا ہے دماغ خراب نہیں کرو ارے یہ نہیں کرو وہ نہیں ارے بھائی روزہ ہی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم صبر کرو تحمل سے کام لو تو پھر تمہارا روزہ کس کام کا کہ تم گالیاں دے رہے ہو تم یہ کر رہے ہو تم لڑ رہے ہو تو فائرہ کیا اس روزے کا صحیح بات اچھا جی ایک call ہے ہمارے صرف call لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم مالیکم اسلام میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گی کہ اگر آپ نے سن پوچھا ہے سن ہجری پوچھئے تو چھ ہزار دس اور اکیس رمضان کے رات کو پہلی وئی آئی تھی ابھی کچھ مختلف ہے رائے ہوتی ہیں اس میں جہاں تک میری نالج ہے تو یہ ہے آپ نے کیا سن بتایا پھر ریپیٹ کیجئے گا پیس اکیس رمضان سن کا پوچھ رہے ہیں سن ہجری سن چھ ہزار دس اچھا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا مسس شاہد مسس شاہد اپنا نمبر پریز کنٹرول روم میں بتا دیجئے گا ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا جواب صحیح ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پہلے رکھیں گے آغسہ میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے جی میں حاضر ہوں آغسہ میں شگر پیشنٹ ہوں اور روزے الحمدلہ اللہ میں پورے رکھتی ہوں اللہ مجھے حمد آ کر دے جو پھل وغیرہ تو کچھ کھائی نہیں رہی شگر کے وجہ سے روچاٹ وغیرہ تو بالکل ہی ختم ہے میری اب یہ کہ کچھ ایسا بتائیں جو ویکنس ہو جاتی ہیں جو روزے کے بعد میری بہت نڈھال ہو جاتی ہیں ایک دو گھنٹے میری مجھے تقریف ہوتی اس کے بعد میرے آج ساہی سے ساہیتے ہیں آپ کچھ ایسا بتائیں مجھے ویکنس میں میری کم ہوں جی اچھا میں بھی کوئی فل بتا دیں کہ کوئی کھانے کا میرا ہے شگر پیشنٹ میں بھی میری میری شگر پیشنٹ ہیں میں ابھی ارس کرتا ہوں آپ باجمات بیٹھ کے کھائیے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ ویسے ایسا لگتے کہ جب آپ لوگتے ہیں آپ اپنا نام لکھوا ہے چیزیے گا آپ کو بھی بتا دیجئے گا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ جواب کیا ہے آپ گنڈ روز سے بتائیں ہم نہیں تو اس لیے نا کہ اگر ہم نے بتا دیا کہ جواب اس وقت صحیح کیا ہے تو پھر انام کس کا بلکل صحیح بات کیا ہے تینکیو بیرمت اگر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے لیے اس پروگرام میں تشریف نائیں اور آپ نے لوگوں کو جو میسیج دیا وہ یہی تھا کہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنا روزے میں انتہائی ضروری ہے اور اگر آپ غصے پر کنٹرول نہیں کرتے تو پھر روزہ کس کام دیا مطلب اللہ نے یہ مہینہ بنایا ہی اس لیے کہ آپ صبر سیکھیں تحمل سے کام لیں اگر کوئی بات کہہ بھی رہے دیکھیں اگر ایک بات تو ہنڈر پرسنٹ شہر ہو رہا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو دو بندوں میں ہوتی ہے اگر ایک بندہ چپ کر جاتے تو لڑائی نہیں ہوتی تو پھر لڑائی کی وجہ آپ دوسرے کو کیوں بلیم کرتے ہیں آپ بھی شامل ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو اور ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے تحمل کی اور صبر کی بڑی سخت ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے میری ہر سجدے میں ہر وقت یہ دعا ہوتی ہے یا رب العالمین جو پچھلا رمضان تھا وہ ہماری زندگی میں کبھی ویسا رمضان نہ آئے جتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں جتنے لوگ بچھڑ گئیں ہم سے میرے مولا ویسا رمضان ہماری زندگی میں کبھی بھی نہ آئے آمین ناظرین ہماری مہمان غزالہ جعوید کا آپ نے درد دل کی آواز بھی سنی اور ان کا پیغام بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور بہت ساری قباطوں کے باوجود تشریف لائیں ہم ان کے بہت مشکور ہیں حرمہ کا بہت بہت شکریہ آنگا جی آپ کا بہت شکریہ اور تحریم کا بہت شکریہ اور میں واقعی آپ لوگوں کے لئے آئی ہوں اللہ آپ کو کچھ شکریہ یہ کہ تحریم نے مجھے بلایا تھا میں آئی جب مجھے پتا چلا کہ آپ بھی ہیں تو میری خوشی میں بے حد اضافہ ہو گیا اور تحریم کا بہت شکریہ کہ اس نے مجھے بلا لیا اور آپ سے میری ملاقات ہو گئی اور پلیز خدا کے لئے اگر میں دبلی نہ ہوئی نا تو آگا جی کے پکڑ لیجئے گا چھیک ہے اجو جی ہم چھتے ایک چھوٹے سے بریک میں کہیں مجھ آئے گا ہم باپس آئیں گے بلق قرآن رمضان يا رمضان